بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں راج عدی الافیشل یوٹیوب چینل اب تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ آپ اس وقت مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں آج طبیعہ تھوڑیچ میری نصاز ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے مذہبت خواہ کہ اگر دیورنگ ویڈیو کوئی ڈسٹرمنٹ سوئی تو اس کے لئے مذہبت خواہ آج سب سے پہلے تو میں تمام صحافی برادری صحافی بھائیوں کا شکریہ لاکرتا ہوں جنہوں نے عمران ریاض بھائی کے لئے آواز اٹھائی اور اس کے بعد میں ان تمام ادھاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے عمران ریاض بھائی کو بذہاب کروانے کے لئے اپنا کردار ادا کیا. میں عدالتوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت بڑا اور اہم رول ادا کیا شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے عمران ریاض بھائی کو ایک بار پھر خیر و عفیت سے ان کے بچوں کے پاس پہنچا ریا. میکن کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں عمران ریاض بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ہماری ایک بہت ہی قریبی دوست فہاد شباز سے فہاد بھائی کے حوالے سے تو خیر آپ لوگوں کو پتہ بڑے ایکٹیو ہے ہمارے بھائی تو فہاد بھائی سے میری اپنی جو بات ہوئی ہے پانچ دس منٹ پہلے فہاد بھائی نے پھر اس کے پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جو پبلک میوز کے پر چل بھی رہی ہے کہ عمران ریاض بھائی آہ کا بہت دوسر ہے اس ایریا جو ایسا ہے نا وہ فیزیکلی ڈیمج کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن سب سے بڑی جو ان کا گفتو گرو کا انداز ہے جو بولنے کا انداز ہے یا دوسرے کو انڈرسٹینڈ کروانے کا انداز ہے اب سب کو بتا ہے کہ عمران ریاض بھائی کس طرح بولا کرتے تھے لیکن اب عمران ریاض بھائی جو ایک بات دس سیکنڈ میں بتائی جانے والی بات کو دو سے تین میڈ لگاتے ہیں انہوں نے مجھے ایک مثال دی کہ وہ فیصلباد ائرپورٹ کی انہوں نے بات جب بتائی جب ہم عمران ریاض بھائی کو جب ملے ہیں ان کی فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں جب ان کے جو میاں اشفاق صاحب جو ان کو مل رہے ہیں ان کے جو وکیل بھی تھے ان کے بھائیوں کی طرح ہے وہ تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے صدبہ ظاہر تو ٹھیک نظر آ رہی ہے ان کی چہرے سے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ منٹلی طور پر اتنے ٹرچر ہوئے ہیں ہتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں تو وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے بتایا کہ سیلکورٹ ممیوری ان کی ٹھیک ہے ان کو یاد ہے سب کچھ جب سیلکورٹ ائرپورٹ پر جب وہ پہنچے ان کو فی اے نے سب نے جب اکے کر دیا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں آہ وڈنگ گارڈ ان کا جب کٹ چکا ہے کہ اب انہوں نے آگے فلیڈ میں بیٹھنا تھا لیکن ان کو میسیج ملا کہ آپ کے گھر پر پولیس کا چھاپا ہوا ہے تو یہ بات سنتے ہی انہوں نے دوبارہ اپنا وہ کینسل کروا کر واپس گھر کے لیے موو ہوئے تو جیسے ہی ائرپورٹ کے ایکزسٹ پر پہنچے تو ان کو وہاں سے گریفتار کر دیا جب لیکن یہ ساری چیزیں ساری وجوہات انہوں نے بتانے میں کتنا ٹائم لگا ہے دو منٹ لگائے ہیں اس چھوٹی تھی بات لیکن جب وہ بات کرتے ہوئے سمجھتے تھے کہ کچھ مسئلہ ہو جائے تو آتھوں سے وہ اشارے کرتے ہیں اس ساتھ تک زیادہ وہ منٹلی طور پر کمزور ہو چکے ہیں ویک ہو چکے ہیں اور فہد بھائی نے کیا بتایا وہ آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں ان کے اپنے چینل کے پر جا کر لیکن بہت ہی افسوس اور بڑا خفناک قسم کا یہ انکشاف ہے اور انکشاف نہیں ہے بلکہ یہ فیزیکل فہد بھائی نے ان سے جا ملاقات کی اور یہ جو انہوں نے خود دیکھا خود فیل کیا وہ چیزیں انہوں نے مجھے بھی بتائی اور عام پبلک کے لیے پھر انہوں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے لیکن جو بھی ہوا اللہ پاک نے خیر و حفیت سے صحیح سلامت عمران ریاض بائی کو اکبر پھر ہم میں اپنے بچوں میں اپنے ماں باپ کے پاس بھیجا پانچ ماہ کے بعد پانچ مہینے کے بعد وہ غیب رہے لیکن ان کا بالکل پتہ نہیں چال رہا تھا پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان کی اندر افغانستان کی سمیں ٹریس ہوئی ہیں جہاں سے عمران بھائی کو اٹھایا گیا وہاں سے اگلے روک کر رہے تھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض بھائی کی زبان کار دی گیا کچھ کہہ رہے تھے اللہ نہ کرے ان کو مار دیا گیا انٹرنیشنل میڈیا کے جو رپورٹر سے وہ تو یہ بتاتے تھے کہ پاکستانی ایک صحافی کو مار دیا گیا تشدد کر کے لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہم نے تمام ان اداروں کا جنہیں نے بھرپورٹریقے سے ساتھ دیا جنہیں نے بھرپورٹریقے سے اپنا ہونے کا یقین دیانی کرائی اور عمران ریاض بھائی کو ایک بار پھر بازیاب کروایا اور خیر و عفیت سے ان کو اپنے گھر پنچایا صبح پانچ بجے کا یہ واقع ہے لیکن سیل کورٹ پولیس نے اس چیز کی صبح ہی تحصیح کر دی تھی کہ عمران ریاض خان بھا خیر و عفیت سے اپنے گھر تک مہن چکے لیکن سوچل میڈیا کے پر ایک اور بات بھی چل رہی ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر عمران خان عمران ریاض رہ رہے ہیں اس سوسائٹی بلکہ اس سٹریٹ کے اندر جس سٹریٹ منٹ کا گھر ہے وہاں پہ عام کسی بندے کی انٹرنس روڈ دی گئی ہے اور ان کو ان کے اپنے گھر تک ہی محدود کر دیا گیا ہے ان کی کوئی ایکسٹر ایکٹیوٹیز کے لیے ان کو ابھی وقت کی طور پر روکا گیا ہے تو اب تمام دیکھنے والوں سے بھی التواز ہے عمران ریاض بھائی کی سہت کے لیے ضرور دعا کیجئے گا وہ جس طرح پہلے ہمیں نظر آیا کرتے ہیں اللہ پاک جلد ریکبری ہو جلد وہ ایک بار پھر ہمارے سامنے آئیں اپنے ویلاغ کیا کریں اپنے روٹین کے کام جاری رکھیں اور پاکستان کے لیے ایک بار پھر اپنے کام جاری رکھیں بہت شکریہ آج کے ویلاغ کے والے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور بتائیے گا اور راجہ دیل آفشل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنی والی ہار نئی ویڈیو سب سے بہلے آپ تک مہن چکے اللہ حافظ